بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس توڈے اس آور سکسٹھ لیکچر آف لیسن نمبر ٹرو کلیرنگ اتسکر وی ریزڈ کار بینز ایڈ پمپکنز ہی آگ اب بوڑا کہہ رہا ہے پیچھے جو بات چل رہی تھی نا کہ بوڑا نے کہا اپنے بیٹے کو جیس کو جیسی کو کہ ہم نے میں نے اور تمہاری ماں نے اس زمین کو صاف کیا نا پہاڑے کی چوٹی پر یہ صاف کیوں میں اس دگاہ تھی نا لائن ہم نے پڑھی تھی لائنس لیکچر کی وہ یہی بوڑے نے کہا تھا کہ ہم نے میں نے اور تمہاری ماں نے اس کو صاف کیا اس جگہ کو نا تو آگے وہ پھر بوڑا بتا رہا ہے وی ریز کہ ہم نے اگائے گرو گریو گرون وی گریو وی ریزڈ کارن ہم نے غلہ اگایا بیٹس لو بیا اور پیٹھا ہی ہے کر دوں یا پیٹھا ہم نے یہاں غلہ لوبیا اور پیٹھا ہو گایا اس نے بات جائے لکھی اس وائس رائزنگ ایکسائیٹمنٹ بڑے جوش کے ساتھ اس کی ایکسائیٹمنٹ بنا جوش انتھسیزم اس کی بڑے جوش کے ساتھ آواز بڑھ رہی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے بھی بات نہیں کی یہ نہیں ہاتھوں کی اشارہ کی ہے بیٹے کو ایسے کہا کہ یہ زمین ہم نے ساتھ کی ہم نے ادھر قدوں ہو گئے ہم نے ادھر غلہ ہو گایا ہم نے ادھر لوبیا ہو گایا اس طرح ہاتھوں کے اشاروں سے بات کی بیٹے کو نا those were the days وہ دن تھے this was not land one had to build up build build بنا ہوتا ہے تعمیر کرنا یہاں مانی یہ تو نہیں کریں گے یہاں مانی کریں گے بنایا وہ کہتا ہے کہ those were the days وہ دن تھے this was not land that was not land one had to build up یہ وہ زمین نہیں ہے جسے کس نے قابل کاشت بنایا ہو یعنی بوڑھا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جسے کس نے کاشت کے قابل بنایا ہو یہ پہلے ہی ادھر تھی as god had made جیسے کہ اللہ تعالی نے جیسے کہ خدا خدا عز و جل نے اس کو بنایا and we had to us clear the trees and bun the bush اور جو ہم نے کیا ہم نے جھاڑیوں کو ہم نے درختوں کو صاف کیا اور جھاڑیوں کو جلا دیا بوڑھا کہہ رہا ہے بیٹے کو I plowed this mountain with cotton میں نے مویشوں کے ساتھ اس میں حل چلے the first time it was ever plowed پہلی گفہ ہی اس میں حل چلے گئے تھے and we raised more than a barrel of torn to the shock raised more barrel ایک بیرل جو ہوتا ہے نا 159 اس میں اگر تیل کی بات کرے نا ایک بیرل جو ہوتا ہے نا اس میں 159 ایک بیرل is سکیل بیسیکلی نا vessel ایک سکیل ہوتا ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں چیزوں کی جیسے کلو ہوتا ہے کلو کلو ہوتا ہے دس کلو پندرہ کلو چھیلی تو بیرل is بیسیکلی ہے سکیل by which we major liquid are solid thing جیسے دیکھیں 159 لیٹر ایک بیرل اگر تیل کی بات کریں ایک بیرل میں 159 لیٹر of oil are present اور اس طرح 194 pound غلہ ہوتا ہے ایک بیرل میں 194 pound 194 pound غلہ ایک بیرل میں ہوتا ہے تو وہ باب کہہ رہا ہے بیٹے کو and we raised more than a barrel اور ایک بیرل سے بھی ہم نے زیادہ افتارن غلہ to the shock شاک منا غوشے انچے زخیرہ ہم نے ایک غلہ یعنی ایک بیرل سے بھی زیادہ غلے کا زخیرہ کیا شاک ویسے ہوتا ہے جیسے دیہادوں میں نا غندم کو فصل کو کاٹتے ہیں اس کو باندھ کے ٹائی لگا کے اور کھڑا کر دی جاتا ہے نا اوپر ایسے کھڑا کر دی جاتا ہے جیسے ایسے فصل ہے کھڑ کے نا اس کو باندھ کے اوپر کھڑا کر دی جاتا ہے اس کے شاک کہتے ہیں زخیرہ اس کے لئے یہی وجہ ہے میرے ستر سالہ زندگی کے باوجود ری گارڈلی سمانہ کے باوجود دیسپائیٹ آف دیسپائیٹ آف میری ستر سالہ زندگی کے باوجود میں اس میں حل چلے پلوڈیٹ بھی دا نیول میں نے خنجر کے خچر کے ساتھ میں نے خچر کے ساتھ حل چلے میں نے تھوڑی سی مدد حاصل کی باقی سارا کام میں نے خود کیا یہ بالکل اچھا دیکھیں اٹ کے اوپر اگر ایس آج ہے تو اپاسٹراف یہ آج ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ ہیز یا اٹ ایز یا اٹ واز تو اگر ویسے ایس نہ آج ہے تو پھر اٹ اس ہم بڑھتے ہیں اٹس اب اے اٹ اس یعنی اٹس بڑھیں گے تو اٹس لیکن بیسی کے لیے اٹ ایز ہے it is like the land your mother and I used to form here یہ ایسی زمین ہے جہاں پر پہ میری امی اور میں نے کاشت اکاری کی when i brought my gun to the field جب میں اپنی بندوق خیت میں لاتا تھا and took home a message اور میں سبا کافی lot of اور کافی قداد میں ہم لے جاتے تھے ہر شام کو فاکس گلہریاں کا شکار کر کے ہر شام کو لے جاتے تھے میں نے وسیع وریز پارڈی ڈالوان کی طرح دیکھا نیچے میں نے نیچے وسیع وریز پارڈی ڈالوان پر دیکھا جا میری امی اور ربوں نے کاشتگاری کی اور میں یاد کر سکتا تھا کئی سال کئی سال پہلے والی باتوں کو میں یاد کر سکتا تھا when they formed this land جب انہوں نے اس زمین پر کاشتگاری کی دیکھیں فارم فارم کا مطلب ہوتا ہے فارم ورم بھی ہے اور نون بھی ہے فارم آنا کاشتگاری کرنا بھی ہوتا ہے فارم آنا کھیت بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کئی سال پہلے والی باتوں کو میں یاد کر سکتا تھا میری امی اور ربوں نے کاشتگاری کی یہ اسی قبودی ڈھلوان پر تھا براٹ می اور دیو باٹ می تو دا فیلڈ تو تھن کارن اور وہ مجھے مطلب لے آتے تھے کھیتوں میں لے آتے تھے غلہ کو کم کرنے کے لئے تھن کا مطلب ہوتا ہے کم یعنی کرنا تھک مانا گھنہ ہوتا ہے تھن مانا دھکلا مطلب ہوتا ہے یعنی غلہ جو تب تھا زیادہ ہوتا تھا اس میں سے پھر وہ کٹتے تھے یا نکال لیتے تھے میں کچھRem میں چھوٹا سا حل گم ہوگیا تیسے ہوگی فیرو میں وہ جو حل جب چلاتے ہیں تو حل ریکٹر سے چلے ہیں یا کوئی مویشو سے چلے ہیں خچر سے چلے ہیں گھڑو سے چلے ہیں امریکہ میں چلے جاتا ہے خچنوں سے گھڑو سے اونٹھوں سے بھی چلے جاتا ہے بہلو سے بھی چلے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چھوٹا سا میرا حل گم ہوگیا اس نالی میں اس اوڑ میں and i cried and cried ورمی چلاتا رہا until he made me a rather pallow حتیٰ کہ اس نے مجھے دوسرے حال کرا کے دیا but i never loved the second pallow لیکن میں کبھی بھی دوسرے حال سے محبت نہیں کرتا تھا as i did the first one جیسے میں پہلے حال سے محبت کرتا تھا دوسرے حال سے میں now up to look at the mountain slope اب پہاڑی ڈیلوان پر دیکھو grown up with tall trees جس پر لمپیٹر میں درخت ہوگے ہوئے ہیں many of them big enough to saw into limba at the mill اب پہاڑی ڈیلوان پر دیکھو جہاں پر بڑے بڑے درخت ہوگے ہوئے ہیں بہت سارے اتنی بڑے ہیں کہ ساکھا مطلب آرہ ہوتا ہے سامانہ چیرنا بھی ہوتا ہے سامانہ آرہ بھی ہوتا ہے ان میں سے اکثر اتنا بڑے ہیں کہ ان کو آرے میں چیرہ جا سکے at the mill کارخانہ کارخانہ میں جا کے نا لکڑی کے کارخانے میں جا کے ان کو چیرہ جا سکے it was hard to believe یہ یقین کرنا مشکل تھا that my father and mother had cleared this mountain slope کہ میری امی اور اببہ نے اس پہاڑی ڈیلوان پر صاف کیا and had formed it for many years اور کئی سال تک یہاں کاشتگاری کی یہ یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ میری امی اور اببو نے اس پہاڑی ڈیلوان پر صاف کیا اور اس پر کئی سال پیکٹ کاشتگاری کی اور many of the trees were 60 feet tall کیونکہ بہت سے درخت ساٹھ فٹ لمبے تھے and the wild wines had matted their tops اور جو جنگلی بیلیں تھی ان کی چوٹیاں آپس میں ملی ہوئی تھی چٹائی کی معنی جو ملی ہوئی تھی matted معنی ملنا matted معنی چٹائی ہوئی ہوتا ہے یہاں ملنا کریں گے کہ بہت سی ایسی بیلیں جو تھی ان کی آپس میں جو بیلیں تھی بہت سی ان کی اکٹھے ملی ہوئی تھی ان کی چوٹیاں بیلوں کی چوٹی اکٹھے ملی ہوئی تھی اس نے یہاں چیزا ہے اور ہی strengths dieser سن ب inherited and it is a benefits for you to memorize inshallah next lecture next will be our last lecture of this lesson inshallah we will study till now good bye اللہ حافظ